اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایوش فاطمہ چینل سے یہ بندی حاضر ہے آج ہم گفتگو کریں گے کپڑوں کے بارے میں کہ ہم جو دوسروں کو دیتے ہیں اس کا ہمیں کیا عجر ملتا ہے تو میری پیاری بیٹیوں بیٹو جو کپڑا ہم اگر کسی دوسرے کے پہناتے ہیں اس کے تن پر جب تک رہتا ہے تو میرے پیارے بچوں اللہ اس وقت تک پہنانے والے کی حفاظت فرماتا ہے آپ دیکھو ہم سلاب زادہ کو ان کے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے کوئی غریب ایسے ہوتے ہیں جن کے تن پر کپڑا نہیں ہوتا اگر اللہ نے آپ کو مجھے دے رکھے ہیں تو ہم ان زائد کپڑوں کو اپنے علماریاں کھول کے دیکھیں کہ جتنے زائد کپڑے ہیں ہمارے پاس ہم ان ضرورت مندوں تک پہنچائیں یا کوئی سوال کرتا ہے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں اس تک پہنچا دیں جب تک وہ کپڑا پھٹے گا نہیں اس کے دن پر رہے گا تو اللہ آپ کی ہماری دینے والوں کی حفاظت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو مسلمان کی کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک اس کے جسم پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا رہے گا اس وقت تک وہ پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا تو یہ حدیث پاک ہے ایک ایک سنت پہ عمل کرنا جو ہے سو شاہیدوں کا سباب ہے سو درجات بلند ہیں اور سو گناہ ماف ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق اتا فرمائے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنی حفاظت کی اکثر لوگوں کی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جسم زخمی ہو جاتے ہیں تو ہم زندگی میں ایسی نیکیاں کریں کہ قدم قدم پہ ہماری وہ محافظ بن جائیں اللہ آپ کو مجھے توفیق اتا فرمائے تو میں آپ کے لئے دعا گو ہوں آپ میرے لئے دعا گو رہنا تو اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیوں کے کام لے لے وآخرت داگانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ ہی خیر